سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ولادتِ طیبہ بیس جمادِ الاخر نبوت کے پہلے سال میں ہوئی حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اکتالیس برس کی تھی اور آقاِ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کو ابھی صرف ایک ہی سال گزرا تھا کہ سیدہ بی بی زہرہ پانک کی ولادت ہوئی ولادت کے باب میں کئی روایات ملتی ہے جس میں سے دو روایتیں ہیں ایک یہ کہ اللہ کی حبیب مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں ایک پھول دیکھا اور میں نے اس کو اتنا خوبصورت تھا اور اتنا اس کا رنگ حسین تھا اور اس کی خوشبو پورے جنت پر غالب تھی میں نے وہ کھا لیا اور جب میں واپس ہوا تو میں نے میرے دل نے چاہا کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو بھی کہ بی بی خدیجہ پاک سے ملاقات کرے تو وظیفہ زوجیت ادا کیا اور اسی شب سیدہ فاطمہ تزہرہ اپنی ماں کے شکم میں آئی اور ایک حدیث پاک یوں ملتی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے جنت کی انگور میرے سامنے پیش کی اس میں سے ایک انگور میں نے اپنے موں میں ڈالا اور کھا لیا دل میں تمنا ہوئی کہ خدیجہ سے ملاقات کروں اسی رات فاطمہ اپنی ماں کے پیٹ میں آئی فرماتے ہیں میرے آقا جب میں فاطمہ کو سونگتا ہوں تو جنت کے اس انگور کی خوشبو محسوس کرتا اب بھی مجھے جنت کے اس انگور کی خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے فاطمہ تزہرہ کے اندر بی بی زہرہ پاک سلام اللہ علیہہ کی جب ولادت کا وقت قریب آیا اس لیے کہ سرکار ابتقرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تین بیٹیاں ہوئی تھی حضرت زینب رکیہ اور ام کلسوم یہ تینوں بڑی بیٹیاں تھی اور سب سے چھوٹی سیدہ فاطمہ تزہرہ تھی تو چونکہ ان تینوں کی ولادت اعلان نبوت سے پہلے ہے اور بی بی زہرہ پاک کی ولادت اعلان نبوت کے بعد ہے تو جس وقت سیدہ فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب خدیجت القبران نے اپنی رشتے داروں کو اور اپنی سہلیوں کو بلامہ بھیجا کہ بچے کے ولادت کا وقت قریب ہے تو سب نے کہہ دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑا اور محمد عربی کا ساتھ دیا اس لئے امیے سے کوئی بھی تمہاری مدد کے لئے نہیں آئے گا بی بی خدیجہ پاک مایوس ہوئی صاحب رودت الشہدہ ملا مہین الدین الکاشفی رحمت اللہ علیہ رودت الشہدہ کے اندر لکھتے ہیں کہ جب مکہ کی ہر عورت نے یہ کہہ دیا کہ خدیجہ نے محمد عربی کا کلمہ پڑا اور ان کا ساتھ دیا ہم میں سے کوئی بھی بچے کی ولادت کے وقت اس کے ساتھ دینے کے لئے اور اس کی امداد کے لئے نہیں آ سکتا جب یہ جواب آیا اور جناب خدیجہ القبرہ مایوس ہو گئی تو اس وقت تو روایت میں آتا ہے کہ خدیجہ القبرہ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں خدیجہ کے گھر میں موجود ہیں اور خدیجہ القبرہ ان کو پہچانتی نہیں ہیں ایک نے کہا کہ میرا نام مریم ہے دوسرے نے کہا میرا نام سارا ہے تیسری نے کہا میرا نام ہوا ہے چوتی نے کہا میرا نام آسیہ ہے اور آج تیری کوئی مدد کو نہیں آیا ہے تو آج ہم تیری مدد کے لئے آئے ہیں تیرے بچے کی ولادت کے موقع پر اس وقت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہہ آپ کی ولادتیں طیبہ ہوئی